دوستوں آج بات کریں گے جیلے کے سب سے پاورفول سب سے جعباج دو آفیسر کے بارے میں نام تو آپ نے سنائی ہوگا ایک ہے ڈی ایم دوسرا ہے ایس ایس پی ڈی ایم یعنی کی ڈسٹک مجیسٹریٹ ایس ایس پی یعنی کی سینئر سپرٹینڈنڈ اپ پولیس تو آئیے آج کے اس ویڈیو میں انہی دو جعباج آفیسروں کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کی جیلے کے سب سے بڑے آفیسر ہوتے ہیں بہت سنا ہوگا آپ نے آئی ایس ورسس آئی پی ایس یعنی کی آئی ایس آئی پی ایس میں کون سبڑا ہے ایسے تو پوری باتیں سمجھ بھی نہیں آتے ہیں تو آئیے آج داریکٹ بات کرتے ہیں کہ ڈی ایم اور ایس ایس پی میں کون جیدہ پاور پھول ہیں کس کے پاس جیدہ سکتیاں ہیں کون سی جاب پرفیکٹ ہے اور کس کے پاس جیدہ پاور آتی ہے تو ویڈیو کو بلکل بھی سکپ مجھ کیجئے گا دوستوں امید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بنے رہیے ہیں ہمارے ساتھ دوستوں ویڈیو شروع کرنا ہے اس پہلے ہری ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب جرور کر لیں تاکہ آپ کو ایسی ہی انٹریسٹنگ ایچگریشنل ویڈیوز ملتی رہیں آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ آخر ایک ڈی ایم اور ایس ایس پی میں کیا انتر ہوتا ہے دوستوں سب سے پہلے میں آپ کو انفارمیشن کے لیے یہ بتا دوں کہ دونوں کا سیلیکشن آئی ایس کے جریعے ہی ہوتا ہے جی ہاں آئی ایس یعنی کہ انڈین ایڈمنیسٹریٹو سرویسیز ان کی کمیونکیشن اسکل کی وجہ سے ان کو آئی ایس و آئی پی ایس چیوز کرنا پڑتا ہے جی ہاں جو فیجیکلی مجبوط ہے فیجیکلی وہ فٹ ہے وہ آئی پی ایس میں جا سکتا ہے اور جو منٹلی روپ سے پروپیار ہے جس کی ہائٹ تھوٹی ہے یا کچھ اور فابلم ہے تو وہ آئی ایس میں جا سکتا ہے اب اگر بات کریں کہ یہ آخری ڈی ایم اور ایس ایس پی میں کیا انتر ہے دونوں میں سب سے پاورفول کون ہے تو دوستوں میں آپ کو بتا دوں جو ڈی ایم کا سیلیکشن ہوتا ہے وہ آئی ایس کے جریعے ہوتا ہے اور جو ڈی ایس ایس پی کا سیلیکشن ہوتا ہے وہ آئی پی ایس یعنی انڈین پولیس سرویسز کے انترگت آتا ہے جیلے میں دو ہی مین افسر ہوتے ہیں ایک ہے ڈی ایس ایس پی ایک ہے ڈی ایم تو دوستوں آج آپ کو آئیے بتاتے ہیں کہ آخر ان دونوں میں کون جیدہ پاورفول ہے کون کس کو سلیوٹ کرتا ہے اور کون جیدہ سینیار ہے یہاں پہ کئی ساری غلط دھاران آئے ہیں کہ آخر ایس ایس پی پاس ایس ایس پی اور ایک ڈی ایم دونوں ایک ہی لیول کے حرکار ہیں یہ میں بھی کہہ رہا ہوں لیکن جب ایس ایس پی اپنی یونی فارم میں ہوگا سمجھ رہے ہیں بات کو جب ایس ایس پی اپنی یونی فارم میں ہوگا اور یا دی اسی سمائے ایس ایس پی کو ڈی ایم صاحب کو سلیوٹ کرنا ہوگا تب جب ایس ایس پی اپنی یونی فارم میں ہوگا یا دی اس ایس پی یعنی کی سینیار سوپریٹینڈنڈ او پولیس اپنی یونی فارم میں نہیں ہے سیویل ڈریس میں ہے تو اس کے سامنے ڈی ایم صاحب آتے ہیں تو وہ دونوں ایک ہی برابر کے مانے جائیں گے اب یہاں بات تو ہوگئی سلیوٹ کی کون کس کو سلیوٹ کر سکتا ہے تو یہاں پہ ایس ایس پی ڈی ایم کو سلیوٹ کرتا ہے ڈی ایم ایس ایس پی کو سلیوٹ نہیں کرتا ہے پہلا پوائنٹ دوسری پوائنٹ یہ ہے کی یادی اگر آپ دیکھئے یادی دونوں سیویل ڈریس میں آتے ہیں تو دونوں ایک ہی سوان مانے جائیں گے دونوں کی رینک بھی ایک ہے دونوں کی پاور بھی ایک ہے حالانکہ ڈی ایم تھوا ڈی ایس ایس پی سے یادی دونوں نارمل ڈریس میں آتے ہیں تو کوئی کسی کو سلیوٹ نہیں مارے گا دونوں ایک دوسرے کو پارٹنر کہہ کے بھی بلا سکتے ہیں اگر یہاں پہ بات کریں کہ آخر ڈی ایم اور ایس ایس پی یعنی کہ ان دونوں میں ڈیفرنس کیا کیا ہے دوستوں جانکاری کے لیے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ یہ جانکاری آپ کو بہت سارے یوٹیوب چینل میں ملے گی لیکن جو مین مین پوائنٹ میں بتا رہا ہوں یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا یادی آپ کو بسواس نہیں ہو رہا جائیے گوگل کر لیجئے اب تاب آ کے ویڈیو میں لائک کر دیجئے گا تو چلیے ویڈیو کو اور آگے بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ آخر ڈی ایم اور ایس ایس پی میں پاور کیا کیا ہے دوستوں یادی کوئی اپنے ان کے ایریے میں کوئی دنگا ہوتا ہے یا کوئی بہت ہی بھیشن کوئی کار ہکانڈ ہوتا ہے جس کے انترگت ان کو لاتھی چارج کارنے پڑتے ہیں یا ان کو فائر کا آدیس دینا پڑتا ہے تو اس میں ایس ایس پی اپنے سے کوئی فیصلہ نہیں لے سکتا ہے ایس ایس پی کیا کر سکتا ہے کہ ہاں آدیس دے سکتا ہے کہ جاؤ جو اوپدری ہیں ان کو پکڑ کے گریفتار کر لو لیکن جہاں تک بات رہی فائر کرنے کی گولی مارنے کی تو وہاں آدیس صرف ڈیسٹک مجیسٹیٹ ڈی ایم کو چلیے ہی اوگٹ کر آیا جا سکتا ہے تو یہاں پہ کچھ مائنوں میں ڈی ایم کی پاور ایس ایس پی سے جیدہ مائنے رکھتی ہے اگر بات کریں کہ آخر آپ کو پسند دیدہ جواب کون سی ہے ایس ایس پی ڈی ایم یہ تو آپ ہم کو کمنٹ کر کے جب رو بتائیے گا لیکن یدی آپ یونی فارم سے پیار کرتے ہیں تب آپ ایس ایس پی یعنی ڈی ایم کی ایس میں جا سکتے ہیں کیوں کہ ڈی ایم کے پاس کوئی بھی یونی فارم نہیں ہوتی وہ نارمل فارمل ڈریس میں ہی رہتا ہے اور ایس ایس پی کے پاس ایک یونی فارم رہتی ہے جس کے کندے پہ ایک آسوکچند کے ساتھ ساتھ دو اسٹار رہتے ہیں ایس ایس پی سینئر سوپر ریٹنڈنڈنڈا پولیس یعنی کی پولیس کا مخیہ پولیس کا جو ساموہ ہے اس کا مخیہ جیئے کا محن ذکاری ڈیشٹھڈ مجیسٹری ٹیٹ یعنی کہ وہ جیلا ذکاری ہے اس کے انترگرد جیلا ذکاریک اندرگرد کیا کیا آتے ہیں ایس ایس پی اندرگرد کیا کیا آتا ہے دیکھئے جیلا ذکاریک انترگرد میڈکل لائن فیجیکل لائن آرمی جل نگام نگر نگام مطلب سب ترہ کے اندرگرد آتے ہیں جتنے بھی جلے بھی کار چھیت رہے ہیں جتنے بھی نیگام ہیں سب ڈی ایم کے انترگرٹ آتے ہیں لیکن اگر بات کریں وہیں پہ ایس ایس پی یعنی کہ سینئر سوپرٹینڈنٹ آپ پولیس کی تو اس کے انترگرٹ صرف پولیس مکھیالے ہی آتا ہے اور اس کے انترگرٹ کچھ نہیں رہتا ہے لیکن ایک ڈی ایم سب کے اوپر ہے یعنی کہ تحصیل دار ویدھا یا سب کے اوپر ہے ایک ڈسٹک مجیسٹریٹ تو یہاں پہ کچھ مائنوں میں ڈسٹک مجیسٹریٹ کی پاور جیدہ بڑی ہے ایس ایس پی سے یعنی آپ یونی فارم سے پیار کرتے ہیں تو آپ ایس ایس پی بن سکتے ہیں دوستو ہم کو کمنٹ کر کے جرور بتائیے کہ آپ کو کون سی جب اچھی لگی ایس ایس پی کی یا ڈسٹک مجیسٹریٹ کی اور یعنی آپ ڈی ایم اور ایس ڈی ایم اور ایس ایس پی اور ایس پی میں انتر چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں صرف تین سو لائک کا ٹارگٹ رکھ رہا ہوں بہت زیادہ نہیں ہے آپ لوگوں کو پیار کے آگے کچھ نہیں ہے آپ اس ویڈیو میں تین سو لائک دے دیجئے میں اگلی ویڈیو میں آپ کو جرور بتاؤں گا کہ اکھر ایک ڈی ایم اور ایس ڈی ایم میں کیا انتر ہے اور ایک ایس پی اور ایس ایس پی میں کیا انتر ہے دوستو جانکاری کے لیے ہمارے نیچے ڈسکرکشن کو چیک کریے گا جہاں پہ ہم نے اپنی یوٹیوب چینل کے لنک لگایا ہے جہاں پہ جا کے آپ پوری جانکاری بستار پر آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی پیشن سجھا ہو تو آپ نے جیسے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے ہم آپ کا جلس جلس اس طرح رہنے کے کوشش کریں گے دھنیوان